سلطان ایک بہت شاتی روچالاک انسان ہے اس نے جان بوجھ کر اسرہ کو بے وقوب بنایا ہوتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسرہ بلکل غلط ہے سلطان اسرہ سے کہتا ہے یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے بیزت ہونا پڑا اسرہ سلطان سے کہتی ہے یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے بلکہ آپ غلط کے رہے ہیں سلطان اسرہ سے کہتا ہے میرا موبائل ادھر ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تم نے میرا موبائل اٹھایا ہو کسی اور کا نمبر مشل کے نام سے سیف کیا ہو اور فیک چیٹ بنائی ہو اور پھر تم نے اس کے سکرین شوٹ لیے ہو اور سکرین شوٹ لینے کے بعد تم نے وہ چیٹ ڈیلیٹ کر دی اگر وہ چیٹ صحیح ہوتی تو میرے موبائل میں نہیں مشل کے موبائل میں تو ہوتی لیکن وہ چیٹ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے تم ہر چیز کا الزام مجھ پر ڈال دیتی ہو اب تمہاری وجہ سے جنہی دور مشل کی کافی زیادہ لڑائی ہو چکی ہے جنہی دور مشل گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سلطان کے ماں باب اس بات سے کافی زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا کوئی بھی علم نہیں ہوتا ہے جنہی دور مشل آخر گھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں سلطان کی ماں اسرہ کے پاس آتی ہے وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے اسرہ سے کہتی ہے رات و رات ایسا کیا ہو گیا کہ مشل اور جنید گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اسرہ سلطان کی ماں سے جھوڑ بولتی ہے اور کہتی ہے مجھے اس بات کا کوئی بھی علم نہیں ہے آخر کار وہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں سلطان کی ماں اسرہ سے کہتی ہے مجھے اقین ہے تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا وہ تمہاری بہت قریبی دوست تھے تم دونوں ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تم کو کچھ بھی معلوم نہ ہو اور مشل تو کافی زیادہ پریشان تھی اور بہت رو بھی رہی تھی اسرہ کہتی ہے مجھے اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بات بہت بات سوال لائک کیجئے جائع و بلدہ اسرہ سے تاجught کچھ معلوم ہوشми و ممتح کیوئے ہیانے موسیقی